ہیلو فرنڈز کیسے آپ لوگ امید ہے فٹ ہیں لائف میں جوائی کر رہے ہیں فرنڈز آج ہم سیٹ سے گروہ کریں گے میری جوانہ اس کو کینیبیس کہتے ہیں اور یہ ہماری ویڈ ہوتی ہے یہ پلکل ہنڈرڈ پر سٹ ایڈوکیشنل ویڈیو ہے اور اس کا اگر آپ پوزیٹیو یوز کرنا چاہیں تو یہ آپ کا ہربل پلانٹ ہے بہت سارے اس کے ہیلتھ پینیفٹس ہیں اگر آپ اس کو اوورڈوز کرتے ہیں اس کا نیگٹیو یوز کرتے ہیں تو یہ ڈرگ ہے اور یہ اللیگل پلانٹ آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں بہت ایزی پروسس ہوتا ہے آپ اس کو سیٹ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ چانسیز ہوتے ہیں آپ اس کو کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اس کو ہمیشہ ہمیشہ جون جولائی اگست میں سیٹ سے گروہ کیا جاتا ہے اور اس منت میں جب بھی آپ سیڈ لگاتے ہیں آپ نے اس کو تھنڈی جگہ پر رکھنا ہوتا ہے اس کی کٹنگز ہمیشہ دسمبر جنوری فروری میں لگائی جاتے ہیں بلکل سادہ سا گملہ یوز کریں مٹی کا گملہ یوز کریں اس کے اندر آپ نے ویل رینڈ سوائل ڈال لی ہے جس کو آپ بھالو مٹی کہتے ہیں یا بھالو والی مٹی کہتے ہیں بہت کم ویڈیوز آپ کو ملیں گے اس کے ہندی میں اردو میں اس لئے ہم ڈیٹیل سے ویڈیو شو کر رہے ہیں آپ سے بلکل سادہ سی مٹی لینی ہے سوفٹ سی مٹی لینی ہے اور اس کے سیڈز کو آپ نے ڈائریکٹ لگانا ہے اس کا سیڈ چھوٹا سا سیڈ ہوتا ہے جس طرح آپ کا بلو بیری کا سیڈ ہوتا ہے اس کے سیڈز کو آپ نے ہاف اچھ مٹی کے اندر دبا دینا ہے اور مٹی میں دبانے سے سیڈ کو کور کرنے کے لیے آپ چاہے تو سادہ سی مٹی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر چاہے تو آپ کوکو پیٹ سے بھی اس کو کور کر سکتے ہیں لیکن کوکو پیٹ کا یہ ایشو جو ہوتا ہے کہ جب آپ فرس ٹائم پانی دے دیتے ہیں وہ بہت زیادہ مویسٹر کو ہولڈ رکھتا ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیڈز جو ہوتا ہے وہ بہت جلدی فنگس لگ جاتا ہے اگر آٹھ دس دن تک جرمینیٹ نہ ہو اس لئے آپ بلکل سادہ سی مٹی جس کو پاوڈر سے سوفٹ سائل کہتے ہیں وہ تھوڑی سی ہاتھ سے میش کر لیا کریں اس کے اندر اگر آپ چاہے تو تھوڑا سا پیٹ موس مکس کر لیا کریں اسے آپ سارے سیڈز کو کور کریں سیڈز کور کرنے کے بعد آپ نے فرس ٹائم تھوڑا سا زیادہ پانی دینا ہے اتنا زیادہ پانی دینا ہے کہ سیڈز تک مویسٹر پہنچ جانا چاہے اب آپ گملے کو اس کو ٹھنڈی جگہ پر رکھیں گے ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر ڈریکٹ دھوپ نہ آتی ہو گرمی ہو حبس ہو کوئی شو نہیں ہے لیکن بہت زیادہ تیز دھوپ سے آپ سے اس کو بچا لینا ہے گملے کو آپ چاہے دن میں دو بار پانی دیں دن میں دس بار پانی دیں لیکن جو گملے کی اپر سرفیس ہے وہ تھوڑی سی مویسٹ رہنے چاہے اس کو بہت زیادہ پانی نہیں دینا گملے کی مٹی کو آپ نے کیچڑ نہیں بنانا ہے سوگی نہیں بنانا ہے اس کو بہت زیادہ ڈرائی نہیں ہونے دینا صرف اس کو منٹین کرنا ہے اس کو مویسٹر تھوڑی سی ہمیڈیٹی گملے کی جو ٹاپ سرفیس ہے وہ تھوڑی سی بس آپ نے مویسٹر رکھنی ہے اور جب بھی گملے کے اوپر آپ نے پانی دینا اس طرح شاورنگ کرنی ہے کبھی بھی پائپ کے ساتھ ڈائریکٹ پانی فلڈ نہیں کرنا اس سے سیٹ سارے کے سارے ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اس کی جو جرمینیشن ہے وہ میکسیمم میکسیمم فیفٹین ڈیز اگر بہت زیادہ بھی ٹائم لگے تو تھلٹی ڈیز تھلٹی فائیو ڈیز ساکھ آپ کے سارے جرمینیٹ ہو جاتے ہیں اور جو بلکل جرمینیشن سٹارٹ ہوتی ہے وہ فائیو ڈیز سیون ڈیز کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے ہمارے پہلے دو جو بیبی پلانٹ سے وہ ایکزیکٹ ایٹ ڈیز کے بعد جرمینیٹ ہوئے تھے اور ہم نے گملے کو بلکل تھنڈی جگہ پہ رکھا تھا ایسی جگہ پہ آپ کو ہنڈرڈ و سا ڈیزارٹس ملتے ہیں جیسے جیسے آپ کا پلانٹ جو ہے وہ تھوڑا سا بیبی پلانٹ جو بڑا ہوتا جائے گا آپ اس کو فل ڈیز سنلائٹ میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو ہاف ڈیز سنلائٹ میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے فیزیکلی فیل کرنا ہے کہ آپ کا پلانٹ تھوڑا تھوڑا سا تگڑا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ کا بیبی پلانٹ جرمینیٹ ہوا اور آپ نے اس کو فل تیز گرمی میں رکھ دیا تو آپ کے پلانٹ چلنے لگیں گے کینابیس کے پلانٹ بہت زیادہ امپورٹن ہوتے ہیں بہت سارے میلز اس کو لائک کرتے ہیں اس کا جو فلاورز کا بنچ ہوتا ہے جس کو آپ کیور کرتے ہیں ڈرائی کرتے ہیں اگر آپ نے اس کو رول میں بھرا اور اس کا ایک بار سوٹا لیا تو بندے کو یہ ٹون کر دیتا ہے اس طرح کے یہ پلانٹ ہوتے ہیں آپ اس کو ہیلتھ بینیفیٹس بھی بہت زیادہ ہیں اگر آپ اس کو اوورڈوز کریں گے تو یہ آپ کے برین کو پہت زیادہ ڈیمیج کرے گا بندے کو سن کر دے گا اس لئے آپ نے اس کو پہت زیادہ کیئر کرنی ہے اور آج ایکزیکٹ سکسٹی ٹو ڈیز کے بعد ہم اپ ڈیٹ شیئر کر رہے ہیں جو ہمارے ویڈ کے کینابیس کے میری جوانہ کے جو بیبی پلانٹ سے وہ کافی زیادہ مچیور ہو چکے ہیں اب یہ ٹائم ایسا ہے کہ آپ نے اس کو اوپر سے پرون کر دینا ہے مطلب آپ نے اس کی پنچنگ کر دینا ہے اگر آپ پنچنگ نہیں کریں گے تو آپ کے جو بیبی پلانٹ سے ان کی ہائٹ بہت زیادہ ہو جائے گی اور تھوڑی سے بھی ہوا سے چلنے سے آپ کے پلانٹس ڈیمیج ہو سکتے ہیں بلکل آپ نے اوپر سے ٹپ اس کی کٹ کر دینا ہے اس طرح یہ ہوگا کہ اس کی رونٹس جو ہیں وہ زیادہ سٹرانگ ہوگی اس کی جو باٹم ہوگی وہ زیادہ گریپ والی ہوگی اور بہت زیادہ آپ کا پلانٹ بشی بھی ہوگا اور اس کے اوپر بہت زیادہ لیفز بھی بنیں گے گینری بھی پڑیوز کرے گا اور جو اس کے اوپر فلاورنگ کا بنچ ہوگا وہ ملٹیپل برانچز کے اوپر ملے گا زیادہ جو ہمیں امپورٹڈ چیز ہے ہمیں اس کا فلاورنگ کا بنچ چاہیے ہوتا ہے جہاں پر اس کی فلاورنگ بنتی ہے وہاں پر ایک موٹا سا اس کا بنچ ہوتا ہے اصل میری جو آنا اصل جو ہمیں ہمارے ٹارگیٹ ہوتا ہے ہماری جو آوپوٹ پروڈکٹ ہے وہ ہمارا فلاورنگ کا بنچ ہوتا ہے اس کو آپ ڈرائی بھی کریں گے ہم اس کو آپ کیور بھی کریں گے ایک پہلے سے ہماری ویڈیو بھی چل رہی ہے اس کو ہم ڈرائی کر چکے ہیں اس کی اب ہم سگریٹس بنائیں گے وہ آپ سے اپڈیٹ شیئر بھی کریں گے سٹیپ بے سٹیپ سارا پروسس ہے اس کا بہت زیادہ فرٹی لائزر نہیں پسند ہے میں نے جس کملے میں اس کے سیڈ لگائے اس کے اندر اس میں صرف ٹونٹی پرسنٹ فرٹی لائزر تھا اور ابھی تک ہم نے صرف اور صرف پانی فلڈ کی ابھی تک فرٹی لائزر نہیں دیا اب ہم اس کو تھوڑا سا فرٹی لائزر بھی ڈوز کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو کمپوز دیں ورمی کمپوز دیں لیکن جو بھی فرٹی لائزر دینا ہے فلی ڈی کمپوز ہونا چاہے میری جوانہ کے پلانٹس کو بہت زیادہ گرمی نہیں پسند ہے آپ ان کو شیڈی ایریا میں بھی گروہ کر سکتے ہیں فلڈے سن لائٹ میں اگر گروہ کرتے ہیں تو صرف دو تین گھنٹے کی ڈائریکٹ دھوپ ہونے چاہے ادروائز میں جون جولائی میں آپ کے سارے پلانٹس سیل جائیں گے اور یہ جو ہمارے پلانٹس ہیں انہوں نے جولائی بھی گزارا ہے اگست بھی گزارا ہے بہت زیادہ گرمی تھی لیکن بہت زیادہ آور وارٹنگ سے ہم نے ان کو بچا کے رکھا تھا بہت زیادہ بارشیوں کی دنوں میں ہم نے اس کو تھوڑا سا شیڈی ایریا میں کر دیا تھا اور ہمارے پلانٹس ہنڈرڈ وارٹنٹ سروائیو کیے تھے اس لئے یہ بہت سیمپل پروسس ہے آپ اس کو سیڈ سے گروہ کر سکتے ہیں آپ کو آن لائن اس کے سیڈز آویلیبل ہیں اور کوئی ایکسپینسیس سیڈز نہیں ہیں کچھ لوگ اس کو ہیمپ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو بھنگ بھی کہتے ہیں اب یہ جو چیزیں ہیں ہم بھی نہیں کر پا رہے گئے میریجوانا کیا ہوتا ہے ہمپ کیا ہوتا ہے اور آپ کا کینپس کے پلانٹس ہوتے ہیں جو لوگ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں نالیج لگتے ہیں وہ کمیٹس میں ضرور شیئر کریں کہ بیسیکلی یہ پلانٹس ہوتے کی ہیں اگر ویڈیو اچھے لگیا ہے تو چینل کو لائک کریں تینکیو فرینڈز